کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے قرنین تمہیں پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اس سے تم صدا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے براد کفر اور شرک بھی ہو تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب اور جو لوگ ایمان دائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو بانیں گے تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئے میں سمہ اتباع سبابہ بنغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ بشک کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا حتی اذا بلغا مطلع الشمس یہاں تک جو وہ سورج کے تلو ہونے کی جزارت پہ پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں واللہ و عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا کہ مثلا یہ سورج جو ہے قروب ہو رہا ہے یا تلو ہو رہا ہے وہاں سے مطلع الشمس وہاں جب پہنچے تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ تلو ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر جس کے لئے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھت منانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلوٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھت وطرہ کوئی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ مغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گدارتے تھے کہ ذالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلب انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگوں ہیں ان کے ساتھ ہم نربی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر صدا دیں گے وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گنرے جو ماجرہ وہاں ہوا سُمَّا اَتْبَعَسَ بَبَا اب یہ تیسری آ رہی ہے پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتیٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْن یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو سد دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ دیجئے بہرہ کیسپین داہلی طرف ہے مشرق میں اور بلیک سی بہرِ اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے طاقت و تاراج کرتے تھے لوٹ بار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے حتیٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْن جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر مطمدن کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زمان ایسی ہوگی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعہ سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اب اپنی ایک ارسداشت پیش کی قَالُ يَعْزَ الْقَيْنُ انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین اِنَّ يَعْجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ یعجوج اور ماجود جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فصاد بچانے والی ہیں فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے ہیں درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کے آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم پہاڑی سلطرہ یوں آ رہا ہے پہاڑی سلطرہ یوں آ رہا ہے دریا درمائن میں سے گزر رہا ہے آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریئٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلطرے دو چل رہے ہیں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حبلہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا براد ہے حضرت یافیس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کے سام حام یاسف یافیس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی کے نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچین اور وہاں تک ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغنڈ میں گاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہی نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایلیا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیئے گئے ہیں گاغنڈ میں گاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سہلاب آیا تھا کلونیل سہلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کئی انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسس سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سہلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کلونیل سہلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کیوں انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈاریکٹ لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈاریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سہلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح رہ السلام کا نظور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح رہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سہلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج گئے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہنچینی سے آرم اگر ڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے گے یہ میرے لیسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہیں مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک انعائد کرے گا مسلمانوں کو ریڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ان کے دریئے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہنیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا